موسیقی کرتا چلائے تو باقی خود بخود چھکنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح ایک موشلک شور مچائے تو باقی بھی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں نمبر دو قدر کی زید مچھو ہے اسی طرح موشلک بھی زدی اور دیوٹ ہوتا ہے نمبر دو قدر کی زید مچھو ہے موشلک شروع کر دیتے ہیں موشلک شروع کر دیتے ہیں نمبر چار کتھا ڈرپو جانوار ہے شیر کی آواز سو کر پھاک جاتے ہیں اسی طرح موشلک بھی ڈرپو کربزدی ہوتا ہے طوحید کی آواز سو کر کہیں دیکھا نہیں دلتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منافقین مانعین من الانفراق سجر للمنافقین مانعین رکنے والے مانعین من الانفراق سورت کا خلاصہ سجر پر شکویں آئیں گے منافقوں کے لئے مومنین کو سجر ہوگی کہ تم اپنے پانوں پر خرچ کیوں نہیں کرتے منافقین کے کیوں مرتا ہوتے ہو تنفیر مومنین از منافقین یہ مظہور بھی آرہا ہے سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ مولک کو انفاق کی ترغیب منافقوں پر سجر ہے انفاق لکھنے کی وجہ سے اور منافقین کی ساتھ صفات آرہی ہے جو کی قسمیں کھانا کفر کرنا ان کے دلوں پر مہر ان کے موٹے جسم احکامی نئی میں سستی اور عراس انفاق نہ کرنا اور دوسروں کو رکھنا خود کو عصت ہونا کہنا اور معاصلہ آپ سے زلالہ مرسادہ کو زینت ہونا سمجھنا منافق نعرہ رسالت لگاتے تھے انکانا رسول اللہ منافقوں کی نسان لکڑی والی ہے جس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا جائے اور منافق کہتے تھے خرج لکھوں ان پر یہ بوکھے ہو کر مکہ بھاک جائے گے اور تمہیں مال اور روح اللہ کی یا سے حافظ لکھا دیں قصہ یہ بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مسئلے کے مقام پر پوچھیں دشمنوں کے ساتھ تو لڑائی نہ ہوئی کفار کو سامنے عمل کی جبتی نہ ہوئی واپسی کی تیاری ہو رہی تھی ایک مہاجر لیکن ساری صاحبی کا آپس میں پانی بلانے کے معاملے پر اختلاف ہو گیا میں جانوں کو پہلے پانی بکنے میں بلاؤں گا مہاجر صاحبی نے مہاجرین کو آواز دے دی یا معاشر المہاجرین سارے مہاجر پٹی ہونے لگے انساری نے دیکھا مہاجر آگے اس نے آواز نہ دے یا معاشر الانسار اے انسار کی جماعت انساری بھی دور در آگے آپ اس میں رہی کا خطرہ پیدا ہو گیا آپ سے سنوں کو پتہ چلا آپ پوچھے دوڑوں کے دمیان باپ ختم کر آئی یہ جامان اللہ کے بندوں پانی کے معاملے پر ایک بوسے سے خلا کہا خیر آپ جب سنہ کھا کر اپنی جگہ پر تشریف لڑے جہاں آپ ڈھیرے ہوئے تھے تو عبداللہ ابن عبیر رئیس و منافقین یہ بھی منافقین کی جماعت کے ساتھ بہت شریف تھا اس نے دوباتیں کہیں انساریو میں نے پہل بھی تمہیں کل دفعہ کھا تھا آپ بھنگر آو مہاجرین کو چندہ دینا بند کر لو بوکھ لے ہوگے تو مکہ بھاک جائے گے تم نے مقام دیئے تعامل کیا اسر کی آج تمہارے ساتھ پر سمار ہونے لگے کھایا بھی تمہارا اور لڑائی بھی تمہارے ساتھ کرنے بند امادہ ہوئے تھے چندے بند کرو بھوکے ہو کر پاک جائے گے تم نے میری بات نہیں مانی اور نمبر دو میں بڑی عصد والا ہوں اور ہمارے ساتھی بڑی عصد والے آپ سے سلام معاظ اللہ نقلِ گفر گفر نواشت آپ اور آپ کے ساتھی مکہ سے آنے بنے برد زلیل ہیں ہم اس سرطار لوگوں کو وہاں جانے دو ہم ان زلیلوں کو مدینے سے رکار دیں گے یہ بات ارد رکھتے ہیں زید رضی اللہ تعالی چھوٹے صاحبی تھے وہ سن رہے تھے اپنے چچا کے پاس رہے چچا تو میرے ساتھ چل میں حضور کو یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں تو پھر امان سید میں نے دیکھو آپ کا اللہ دی بڑی نعمات ہے نیدہ کرنے کے جب یہ پسے منظر ہیں آپ نے نیسوں آپ صورت کو خات سمجھیں گے بڑی افسوس کی بات ہے چچا انہوں کہا ہے ایسا نہ ہو کہ تو یہ بات سمجھی نہ ہو نہیں چچا ایسا نہ ہو تو یہ مخابتہ لگا ہو آپ کی پیچھے نمازیں پڑھنے والا آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ آنے والا وہ کیسی یہ جو بات نہیں چچا تو نہیں آتا میں جا رہا ہوں چچا اموروں صاحب جن پر آب کے بعد حضرت زید پہنچے آ کر یہ حال سنایا آپ نے فرمایا میں عبداللہیم نے اوئی کو بلا کر تحقیق کرتا ہوں اس کو بلایا گیا تو نے یہ دو باتیں کی ہے تو قسم اٹھانے واللہ باللہ عائشہ بحضرت آپ بچے کی بات پر یہ کیوں کر رہے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں تو تنزی شریف کے اگر لفظ ہے حضرت زید بیان کرتے ہیں قضب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدقہ کا او رواہو ترمزیر آپ نے فرمایا زید تو جھوٹا ہے عبداللہیم نے وہی سچا ہے حضرت زید بہت پریشان ہوئے چلچنے بھی ایتاں نے دیئے میں نے کہا فعلہ آپ کے پاس لجا بلوں کی جو بات نمانے یہی حال ہوا کرتا ہے خیر حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں بڑا مخمول پریشان جمعہ یاد کرے کہ اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا بڑی مثال ہے قرآن میں میں نے بڑے حوالے جمعہ کی ہوئے اگر آپ چونکہ بیرس اکھنے ہوئے اس لئے میں نے حوالے دکھانے پر اکھا دیئے بہت حوالے قرآن میں بڑی مثال ہے بڑے قسی ہیں تو حضرت زید بہت شان ہوئے اللہ کیا بھی آئیسی شروع کی رونا شروع کیا تو رپورٹ آن نمیل لے گی آیات نوصل کی اور آفز اسلام کا بلدہ آگیا حضرت زید چل تجھے نبی پر بلانے چچا نے کہا جا پہلے تو تجھ پڑے جوت رہنے کا فتح لگا ہے پتنی قلعہ حضور کیا سزا دینا چاہتے ہیں فرماتے ہیں میں بہت پریشان آفز اسلام کی شکمند پہنچیں چھوٹے بھی تھے اور پھر یہ مانیا تو آفز اسلام اس پڑا رہے تھے فرمایا زید تیرا کال سچا تھا یہ حدیث میں افعاظ ہے انہا کریم نے تنی قلعہ قرآن پاک پہ نازل کر دی ہے آپ دیکھیں ازا جوک المنافقون قانون نشہدو انکا لا نسول اللہ ازا جوک المنافقون شکم پرائے منافقین و تمہید پرائے مظمون آئندہ آنے والے مظمون کے لئے تمہید ہے ومسو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے فرائض اہل تومت اس قرآن کے مطابق اور دوسرہ انداز میں اپو لکھا دیا زجر للمنافقین مانعین من الانفاق جو انفاق سے رکھنوالے تھے ازا جوک المنافقون جلاتے آم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس فرما فکر قانون کتیر نشہدو انکا لا نسول اللہ ہم گواری دیتے ہیں دل سے یقین آم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شہدت کس کو کہتے ہیں دل اور زبان موافق ہو شہدت کہتے ہیں دل اور زبان موافق ہو واللہو یا اللہ کنا رسولو واللہو اکشہدو انم الموافقین وکانزیون یہ کہتے تو تیہا شہدت دیتے ہیں لیکن دل اور زبان کی موافقت بھی تھی اوپر اوپر سے کہتے تھے دل میں تبارا ہوتی انکا لا رسول اللہ یقین آم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں امیر دلیل سے فاتھ چھو دیئے واللہو یا شہدتو انم الموافقین اللہ فقا لکھازے بھول واللہہو یا شہدتو انم الموافقی 911 اللہ دوائی دیر آراہ ہے منافق جوٹ ہوئے منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول اللہ نے جوٹ بور رہے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں پتا ظاہر تمہارا اشکال ہے آپ کے ذہن سے نید اگر ختم ہوگی تو اشکال آپ کو سا جائلہ منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ اللہ کہتے جوٹ بور رہے ہیں رسول مجھے رہا اللہ کو تو کینا چاہیئے اللہ کو صحیح کرنا چاہیے اللہ نے کہا منافق جوت ہور ہے صحیح کرنا یہ جوت ہے یہ جوت تھا اللہ کو کہنا چاہیے اللہ نے کہا اللہ نے کہا اللہ کے رسول ہیں اللہ نے کہا یہ جوت ہے جوٹ جیسے ہے یہ تو سچ ہے آپ رسول تو تھے ہیں آپ یہاں لفظ بولتا ہوئی شکالی حل ہے وَنَّا عُوِيَ شَدُّ اِلَّا مَنْعَفِقِ اِلَّا مَنْعَفِقِ اَلَّا مَنْعَفِقِ اَلَّا خَلِمْ وَعِدِهِ اَلَّا مَنْعَفِقِ جوٹ بولنے والے ہے اس دعوت میں اگر اپنی قسموں میں ملافق جوٹ بولنے والے ہیں جوٹ ہے اپنی قسموں میں کونسا لفظ اپنی قسموں میں یہ جو قسموں اٹھا رہے ہیں کس میں جھوٹے ہیں یہ تو باہر دروس کر کیا پڑھا کہے رسول ہے جھوٹے کس میں ہیں اپنی قسموں اٹھانے میں جھوٹے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں آگے تو درمیان میں میں نے لفظ چھوڑ دی ہے یہ بہت بڑی بات ہے وَنَّا عُوِيَانَوْ اِنَّا قَنَا عَصُولُ بَعِقِ جمعہ کے لئے جمعہ ہے جمعہ مُتَرِز عَلِ دَفِي شُمعہ ایک شُمعہ کا جواب دینے کے لئے جمعہ ہے ایک شُمعہ کا جواب دینے کے لئے ایک علیتہ جمعہ ہے وہ شُمعہ کیا ہے کہ لکا سے بھروں کا تعلق لکا سے بھروں کا تعلق اللہ کا لرسول لسے دنے خالی پر جمعہ کا جواب دینے کے لئے 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 لے فارد ہے تعلیمہ پڑا قرآن نیزی ملاقل برے احسوس کی بات ہے ساب سے زیادہ بے قدری مدارش و قرآن کی دو رہی ہے کافیا اس کو دیں گے یہ پرانا مدرے سے جا مبور پڑھیں یہ پرانا مدرے سے تجمہ لے فارد پیجلے سے اس کو تجمہ دے دو برہ احسوسے ہو اتنا منہ سوئی ہم قرآن کے ساتھ مدارش و اب پھر میں بات فرص کرتا ہو عیسیٰ چاکر منافقون بڑے ساتھی ہو کریں جن کو پڑھا لکش ہو گئے عیسیٰ چاکر منافقون منافق کا تر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہم قوائی دے رہے ہیں فرمایہ اللہ یہ شد و اندر منافقی اللہ قاضے گون اللہ قوائی دے رہے ہیں کہ منافق جنٹے ہیں یہ جنٹی بات ہے منافق جنٹے ہیں قسمیں اٹھانے میں اور یہ ترمیان میں الفاظ کیوں پڑھائے گئے منافق جنٹا ہے کہ یقیناً آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں یہ شبہ کا جواب دینے کے لیے شبہ یہ پڑھتا تھا وہ کہہ رہتے ہیں آپ رسول ہیں اللہ نے کہا جنٹ ہے منافق جنٹ ہے آلاکہ وہ تو سچ کہہ رہتے ہیں اس لئے یہ الفاظ پڑھائے گئے منافق جنٹے ہیں اندھا چاہت ہے آپ اس کے رسول ہیں لیکن اس میں تو ان کی تقزیر نہیں کی جاتی کہ آپ رسول تو ہے اس ماملے میں ان کو نہیں چھویا جا رہا چھوٹے کس میں ہیں قسم اٹھانے میں چھوٹے ہیں حضرت صاحب نے اور بڑی اچھی بات کی ہے ایردو میں نے لکا سے گرم پر آپ کو نظرز کیا قسم اٹھانے میں چھوٹے ہیں حضرت فرماتے ہیں نہیں اور بات ہے یہ اگرین صفحے پر ہے یہ وہی توہر جو کہہ رہے ہیں ایردو میں خرج کروں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانسے صحابہ ہر دائی انفسوں خطبہ خطبہ جائیں گے دوسری بات ہم مدینے کی روحہ پچھلے گئے نیوہر جنل آرس جو زیادہ عصد والا ہے اور نکال دے گا مدینے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو باتیں انہوں نے کی تھی خرج کروں صحابہ پر جنل آرسل اللہ علیہ وسلم کو ہم نکالیں گے لکھا ہوا ہے اس میں ایک دو لفظ ہم نے درست کر رہے ہیں چوتے ہیں لکا سے بھون کا حشیہ چوتے ہیں کس میں اس بات میں کہ آم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کی کیا ہے ہرشیہ مولنہ نس ہم نے چوتے ہو کس میں اس بات میں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بات کی تھی کہ نہیں بات تو کی تھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بات نہیں کی یہ بات کہنے میں یوں تھے بات کی نہیں ہوں نے اس کا طلب رسولوں سے ہے ہی نہیں یہ دو کورا آپ کے پاس آگئے ہیں بلے یہ طویل ارسی کی بات ہے میرا خیاب کم از کم انیس بیچ سال ہو چکے ہیں میں یہی باس کر رہا تھا جو اب آپ کے سامنے کی ہے ایک مولانا سباب دے ان کا کوئی کام جو میرے میں ہر سالوں سے کوئی سناتا رہتا ہو بیٹھ گئے وہ بھی دورا تفصیل پڑھا رہے تھے بیٹھ گئے تو میں نے جب یہ باس مکمل کی تھوڑا سا پھر میں نے سباب کو رکھا میں نے کہا چلو ان کی باس سنو چلو چلوہ گئی تو ان کی الفاظ ہو جی ان کی الفاظ سریکی میں کہے تھے اب میں نے اردو میں سناتا وہ لطف نہیں آتا اردو میں اجھے کہنے کہ میں نمائم اطناللہ کے گھر میں ہوں باہوزو بیٹھا ہوں قرآن سامنے اوہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں میں تو ایک گھنٹوں میں سپاہ گھے جایا دولہ تفسیر کا سباب اکہ میں کا گھنٹی سپاہ چھکا ہے پاسٹر صاحب سمدے بیٹھے پاسٹر صاحب لفظ ممونی صاحب دے اکہ اینی محنت کرتے ہیں اوہ تسا دولہ تفسیر میں کا گھنٹی سپاہ چھکا ہے ایک گھنٹے میں دولہ تفسیر کا سپاہ گھے جایا ہوں مجھ سے شانہ نہیں ہوتی مجھے کیا کروں آپ کو کہا ہے کہ میں تو اپنی خوشی سے آتا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے قاری صاحب آپ کی خدمت کرتا ہے پر میں یہاں آتا ہوں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہ قاری صاحب میرے ملازم ہیں نمی ان کا ملازم ان کو بھی شوق ہے کہ قرآن کی خدمت اور مجھے بھی شوق ہے ساتھی طاون کرتے ہیں قاری صاحب آگ دوڑ کرتے ہیں میں بھی آ جاتا ہوں چلو اللہ کریں یہ چیزیں آپ تک منتقل ہو جائیں تو آپ لکھا سے ان کی کتنے مطلب بیان کیے تو ایک مطلب بیان کیا منافق جھوٹے ہیں کس میں جھوٹے ہیں کس میں گھانے میں اور دوسرا مانا کیا کیا منافق جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی علیکن انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اتخذو ایمان ہم جنہا بس پر اول لازمی خرابی یعنی سلام خود گمراہ ہونا اتخذو ایمان ہم جنہا بنالی اگروں نے اپنی قسموں کو ڈھال لکھے چان اعمال کا لکی لگا یہ لگ لفظ ہے بنالی اگروں نے اپنی قسموں کو ڈھال چان اعمال کی ڈھال بنائی ہوئی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ قسمیں نہ اٹھاتے انہ کنہ رسول اللہ کے نعرے نہ لگاتے آمنہ کتابیں نہ کرتے تو اس طرح کوفار کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے انہوں کو بھی مسلمان مار رہا تھے کہ تم بھی کافر ہو جان اور مار بچانے کے لیے قسموں کو آر اٹھا بلایا ہوا ہے اتخذو ایمان کنہ بنالیا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بس روکہ انہوں نے اللہ کے راستے سے سبیل اللہ سے مراد انفاق روکہ انہوں نے اللہ کے راستے سے انہوں سا ماں کانو یا ملون اب صدو پر لکھا وہ مطابی خرابی روکہ انہوں نے اللہ کے راستے سے مطابی خرابی جس کا طلب دوسروں سے ہو یقین برا ہے وہ لکھا ہوئے انہوں نے اما پر نفاق برا ہے وہ نفاق اور ملافقت یہ عملوں جو دیا کرتے ہیں ذالک 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 پر اکسو عملہم ان کا یہ برا عمل جو ہے یہ درد عمل اس بدن سے ہے یقینہ ہو عملوں انہوں نے ایمان صحر کیا عملوں کے مانے پر بھی آپ نے ہور نہیں کیا آپ تو مانا کریں گے ایمان لیا ایمان کدھر لیا تھے ایمان تو دل اور سبان تنہ کی موفقات کا نام ہے اکرارم بلی سارے بتا سیکم بلکل عملوں انہوں نے ایمان صحر کیا سننہ کفر پھر کفریہ کلمات کفیر ایمان صحر کیا سننہ کفر پھر کفریہ کلمات کہے سبحان اللہ سمرے نفاق انفاق نہیں بھئی انہا لیلہ و انہا الہی راجعون سمرے نفاق سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے وڑیروں کے پاس جا کر انہیں کفریہ کلمات کہے فاتو بے آ اسی نفاق کی وجہ سے مہر لگا دیئے ان کے دلوں پر فاتو بے آ اسی نفاق کی وجہ سے مہر لگا دیئے ان کے دلوں پر اور جب مہر لگی تو فاہو ملا آئیف گہو سمرے تھبا مہر لگا میں در نتیجہ یہ نکلا وہ نہیں سمجھتے دین حق کو گفریہ کلمات کہنے کی وجہ سے مہر لگی مہر لگی تو سمجھ اللہ نے شیلی وَعِزَا وَرَئِدَهُمْ تُوْجَبُوْقَانِسَامُهُمْ خرابی حسون جب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تُوْجَبُوْقَانِ حِرَبَنُ کر دیتے ہیں اَبْوْجَسَامُهُمْ ان کے قدر کا مط لکھا ہے بوئیلہ زہری شان و شکت کے خلاصہ سامنے لکھا ہوئے خلاصہ یہ کہ باتوں احسان سور صفق کے مسلمان ملومت ہے وَعِنْ يَكُلُوْتَسْمَالِكَوْلِهِمْ اور اگر کہے وہ بات لکھا یہ گولو اور باتوں میں ایسے ہیں اور اگر بات کرے بابا جا خائد فساد و شیرین کے اتنی میں جیوی جیو فتبو کرتے ہیں اگر وہ باتیں کریں تَسْمَالِكَوْلِهِمْ آم صلی اللہ علیہ وسلم کار لگاتے ہیں واسطے ان کی باتوں کے آپ بڑی توجہ سے بات سنتے ان کی قَالْ لَهُمْ خُوشُ بُمُسَنْ مَدَا اوپر جمعہ لکھا ہوئے ہیں مگر صرف زہری فساد و حقامت قدبی بڑی ہے خوبصورت فساد بلاند ماں خلوے باطن باطن خالی ہے ان کی نسان ایسے ہے زہری فساد و حقامت ماں خلوے باطن کے ان کی نسان ایسے قَالْ لَهُمْ خُوشُ بُمُسَنْ مَسَنْ مَدَا گوہا کہ وہ لکڑیا ہے مُسَنْ مَدَا ٹیک لگائی ہوئی ہے ٹیک لگائی ہوئی لکڑیا ہے یاگر ان کا اسلام صرف نمیشی ہے اوپر جمعہ لکھا فی قَالِهِمْ اَشْبَانْ خَالِيَا اَنِلْگِلْمِ مَانْنَسَرْ وہ خالی ہے عِرْم سے اور سوچ سے قَالِهِمْ جُبْنِ مُنَافِقِينُ کی بُزْدِلِ گُمْعَانْ کَلْتِينَ ہر آواز کو عِلْهِمْ اپنے اوپر آئے کوئی ہم پر اسی بات آئی اس پر نظر رکھیں کُلَّا سِحَتِ اوپر حشے پر چکا ہے دو چار لفظیں ہم پر کوئی بڑا آئی عُمُرِ الْعَدُوب حقیقت میں وہی دشمن ہے کُفات سے زیادہ نیچی جملہ نکر تنبی بات الصفاء حقیقت میں وہی دشمن ہے کُفات سے میرے دا فات صرف ہم میرے پر مر پچھتے رہو ان سے یعنی ان پر اعتماد نہ کرو قاتل ہم اللہ حلع کرے ان کو اللہ لانت کرے ان پر اللہ اَنَّا يُوْفَقُلُ نمبر دو تعمیر میں استعمال ہونے والی نمبر دین زمیداری میں استعمال ہونے والی نمبر چار معمولی چیزوں میں کام آنے والی مصر مصر چونی کا دستہ باہرہ نمبر پانچ جلانے کے لیے نمبر چھے تمہ کی جارہ تمہ وہ کڑا وجہ ہوتا ہے تمہ تمہ کی جارہ جس کو دیوارت کے ساتھ کھڑا کرنی ہوجاتا ہے صرف جوڑا گھرتی ہے کسی کھڑا کرنی ہوتی ملافق بیاسی ہے آو جی وَعِذَا وَكِينَ اللَّهُمْ تَعَلَوْ يَسْتَغْفِلْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ بیان کبرِ مُنَافِقِينَ آکَرْ بِكُونَ کی جب عبداللہ ابن عبائی کی اللہ نے تقصیم ناصل کی کہ یہ جھوٹا ہے اس کے ساتھی بھی جھوٹے ہیں تو آپ نے ان کو بلوا دے جا آو میں تمہارے لیے اللہ سے مغفیت مانتا ہوں تم نے غلطی کیا جو جی قسمیں بھائیتی حضرت سے سچا تھا انہوں نے ان سے اتکار کر دیا اس وقت یہ آیات ہے تسکہ ہے ان کا وَعِسَوْ وَعْقِينَ اللَّهُمْ تَعَالَوْ اور جب کہا جاتے وَاسْتِغْفِلْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ بَخْشِجْ مَاگِ وَاسْتَ تمہارے اللہ کا رسول لَوَوَوْ وُسَفْمَر پھیر لیتے اپنے شبوں کو آو آو یا سروں کو پھیرتے ہیں نہ سہ سے بے رخی کرتے ہیں خیل خانی کرنے والے سے بے رخی کرتے ہیں امیتہ پھیرتے اپنے سروں کو لفاؤلوس اور ہم پھیرتے اپنے سروں کو اور دیکھتے ہیں توہوں کو رکھتے ہیں وہ ہم مسکبروں درہانے کے وہ آنکر کرنے والے ہوتے ہیں ان تاثیل الاستغفار استغفار حاصل کرنے سے میں نے پسے منظر آپ کو بتا دیا ابن وئی کے ساتھیوں کو وہ اس کو کنایا بھی آؤ تمہارے لئے اللہ کا ربی اس اخبار کرے تو انہیں غلط بات کی تھی نہیں آئے سواہم علیہ السلام فردلہم حالت ماضیہ سمرے گبر اور ان کی تکبر اور بڑائی کا نتیجہ برابار ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخش شمالی آوستے ان کے یا نا بخش شمالی ہر کے رئی مفیت فرمائیں گا اللہ کریم آستے ان کے یقینا اللہ کریم آنا تے سامیہ آئے آنا تے آئندہ یقینا اللہ کریم ہدایت کی توفیق نہیں دے گا نہ فرما ان کو رمال نزیم یا قولون شکوا یہی تو ہیں قولون جو گہ رہی ہیں نہ خرج کرو علاما ان کو جو رسول اللہ کے پاس ہیں حتیٰ یرفت ہویاں تک کہ وہ بھاگ جائیں والللہ جواب شکوا لیکن یہ ان کا جہلے محض ہے جہالت بے وکوفی ہے اللہ ہی کے لیے خزان عثمانوں کے اور زمین کے ہیما کا کے منافقین لیکن منافق لاعف کا غور سمجھتے نہیں ہیں گھنسی بات نہیں سمجھتے لکھا ہے کہ مطار رزق کی اللہ تعالیٰ پر ہے یا نفقہ دیال شہر پر شہر پر خرج کریں گے تو روزی ملے کی با بھائی با یا قولون کہہ دیں شکوا احسانی لگ مجانا اگر واپس لوڑ گئے المدینہ مدینہ کی طرف لایوہر جنمل آسو میں نامی نسل سرور بھی سرور نکال دے گا سیادہ حصت والا سیادہ حصت والا سیادہ حصت والا نکال دے گا منہ آمدینے سے الاصل پڑھ سلیل کو الریاس باللہ نبی پاک کو حصت کہا اپنے آپ کو عاص کہا والللہ بھی جانمہ سے جوار اللہ ہی کے لئے حصت سبحان اللہ اللہ ہی کے لئے حصت نکال دے گا زادہ زادہ ساتی تو اور عصت مالک اللہ ہے اور اس کے رسول سے جانوں گے لئے عصت بودہ تعلق بلہ کے اور للمرمنی مومنوں کے لئے عصت ہے بودہ تعلق بلہ اور رسول کے وَلَاَقِنَ الْمُنَافِقِنِ مَا قَدْ مُنَافِقِنِ لیکن مُنَافِقِنِ جانتے ہیں نہیں ہیں کہ مدار عصت ممورِ عفانیہ کو سمجھتے ہیں ہاں جیسے آج کل حالات ہیں جس کے پاک کرس کی ہے یہ اقتدار ہے پیسہ ہے مانے سمجھتے اس کے پاس حزت ہے یہ حزت کا میاہ ہے یا ایوہ اللزین آمنو لَا دُلْهِكُمْ مَنْغَالُكُمْ وَلَا حُرَدُكُمْ مَنْسِقْلِ اللَّهِ مقصودی جگہ سورت کی ترلیب بلال انفاق یہاں انہیں جمعہ لکھا ہے ترلیب بلال انفاق سے مراد مَنْغَالُكُمْ مَنْغَالُكُمْ یا ایوہ اللزین آمنو ایمان وَلَوْكُمْ لَا دُلْهِكُمْ صُولِ فُوْزَ مَلْ نَغَافِلْكَرْدِ تُمْكُمْ دُمَالِ اَمَالُ وَلَا حُلَادُكُمْ نَتُمَالِ اَوْلَادُ اَمْسِقْرِ اللَّهِ عَالَّكِ ذِكَرْسَي اچھا مال غافل نہ کرے کونٹھی غافل کرے تو خیر ہے زمین غافل کرے تو خیر ہے مال کے انہوں نے فرمایا نا نیچے لکے یہ نہیں مجموعہ دنیا ذکر مال کا ہے اور مراد پوری دنیا کی چیزیں اچھا اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اللہ کے ذکر سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ نماز سے غافل کرے خیر ہے مال اور اولاد روزے سے غافل کرے انہوں نے ذکر فرمایا نیچے لکے مراد مجموعہ دین ہے مراد مجموعہ دین ہے ساری دنیا سارے دین سے تمہیں غافل نہ کرے سکر اللہ کا ہے مراد سارا دین ہے مار اور اولاد میں پڑھ کر دین سے غافل نہ ہو جانا ولا اولاد حکم کے نیچے جملہ لکھ ہوئے یعنی دنیا میں ایسے منحبیق نہ ہو جاؤ کہ دین میں خیل کر جائے ومائی افعال مزہ لے کر اور جو بندہ کرے گا یہ کارم پر ہی لوگیں نقصہ اٹھانے والے پا انفیقو واؤ تفسیریا وانفیقو یعنی انفیقو خاج کر لو ممار رگنا کن کچھ ان چیزوں میں سے ممازیا کچھ ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیئے من کر لے اس سے پہلے انیا کی حدکو میں موچا کیا ہے تم میں سے ایک کو موچا موطانے سے پہلے پہلے خاج کر لو فیرکو ان تمہیں تخیر اب مولد کی تمنہ کرے گا ڈھیل مل جائے بس کہیں گا اے میرے پرودگار لولا آخر تنی الان جنن قریب اور تو اے تمنہ حسد کے کہے گا اے میرے پرودگار کیوں تو نے مجھ کو تھیل نہیں دی الان جنن قریب اے قریبی وقت تاکھا تھوڑی مدت تاکھا فات ستاکھا مدھ خوب ستا خیران کرتا میں واقع منصہ علیہین اور ہو جاتا میں نے کام کرنے والوں میں سے اللہ چھوڑی مجھے مولے تو نے کیوں نہیں وَلَا اَيُوَا خِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِسَاجَا عَجَلُهَا یہ تمنہ بسودہ نفی تاخیر کوئی ڈھیل نہیں ملے گی ہر گئر نہیں ڈھیل دے گا اللہ کریم کسی نفس کو جس وقت آجائے اس کا وقت و مدت واللہ خبیر امنا تعمل اللہ خبر رکھنے والا انت نفی کیوں دھیل نہیں دے گا اللہ کریم خبر رکھنے والا ہے ان کا موپلی تم کر رہے ہو لکھا یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تمہا خفلت لکھو مراتی تم نے خفلت کو شعار برا رکھا ہے اب سامنے فاسدہ کا واقع من السالحین کا جملہ لکھواتا ہوں لاؤ لا میں لاؤ برا اے تمنی اور لا زیدہ تمنی کے جواب میں اسدہ کا منصوب آیا یہ تو نا کی بات ہے تمنی کے جواب میں اسدہ کا منصوب آیا اور اکن اکن منصہ اکن جزا ہے شد محضوف کی ان اخر تنے ان اخر تنے موسیقی موسیقی